السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو یہاں پر جو ہے کچھ کیچن کے حوالے سے اور کچھ اپنی زندگی کو آسان پنانے کے حوالے سے کچھ بہت بھی زبردست قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی دوستو یہاں پر نمبر ون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریک ہے اور یہ ٹو سٹیپس والا ہے اور یہاں پر اس کی سب سے اچھی بات جو ہے ایک تو اس میں سیکشنز بنے ہوئے ہر چیز کو الگ رکھنے کے لیے دوسرا اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو اس کے نیچے ایک ٹرے لگی ہوئی ہے جہاں سے سارا پانی جو ہے وہ سنگ میں ایزلی جا رہا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی شلف پر ایکسٹرا پانی جو ہے جو برطنوں کے ساتھ سے اتر کے اکثر ہمارے جو ریک کے نیچے والی جو جگہ ہوتی وہ گیلی ہو جاتی ہے سو اس سے ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوگا سو دس اس دا بیسٹ نمبر ٹو پر جو میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دونٹ میکر ہے اور اس سے دونٹ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے دونٹ میکر جو ہے اس میں آپ کا جو بھی مٹیریل ہے دونٹ کا وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں اور آپ اس کو پچھے سپریس کرتے جائیں گے تو یہ بلکل گول اور بلکل صحیح شیف میں دونٹ جائیں یہ آپ کے پین میں بنتے چاہیں گے تو یہ بھی مجھے بہت پسند آئی اب نمبر ٹو پر جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ جو ہے یہ ہولڈر ہے جو کہ اکثر خواتین کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ کھانا پکانا کے درمیان جب وہ چمچ ہلاتی ہیں اپنے کھانے میں تو چمچ وہ کہاں پر رکھیں تو یہ بیسٹ کہ آپ پین کے اوپر سے ڈھککن اتار کے یا آپ کا جو چمچ ہے وہ آپ کہاں پر رکھیں تو یہ بیسٹ ٹھیک ہے یہ بہت ہی امیزنگ ہے خاص دور پر لیڈیز کے لیے جو بھی گرلز وغیرہ ہوتی ہیں کہ ان کے سٹالر ہینگر ہے یہ تو یہ جو ہے یہ آپ گھر پر خود بھی بنا سکتے ہیں آپ آج کل جو ہیں بھینگلز جو میٹل کی بھینگلز ہیں ان کا بہت زیادہ پیشن ان ہے تو ان کو بھینگلز کو آپ جوائن کر کے کسی بھی ہینگر کے ساتھ جوائن کر کے تو آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہر سٹالر جو ہے اس کی نابر پرسنگ پر آپ ہوگی اور نہ ہی وہ خود پر نیکس پی میرے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ یہ سٹینر ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے فروٹس وغیرہ دھونے کے بعد کسی بھی ہم جب باسکٹ میں فروٹس وغیرہ دھوتے ہیں تو اس کو ہم جب شیلک پر رکھتے ہیں تو اس میں سے پانی جو ہے وہ نکلتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے شیلک پر کافی زیادہ پانی جو ہے وہ اگٹھا ہو جاتا ہے یہ سٹینر بھی ہے اور اس کے نیچے باول بھی ہے تو جب آپ اس میں کسی بھی چیز کو سٹین کریں گے تو وہ جو ہے اس کا پانی سارا نیچے باول میں جاتا جائے گا تو آپ کی شیلک پر بغیرہ جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی نیکس پی جو ہے یہ ہنی جار ہے اور یہ بہت ہی امیزنگ ہے اس میں ایک دفعہ آپ نے ہنی جو ہے وہ پھوٹ کرنا ہے اور جتنا ہنی آپ کو چاہیے ہوگا آپ اس کے بٹن کی مدد سے پریس کر کے جتنا ہنی آپ کو چاہیے آپ نکال سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبرتہ اس قسم کا ہے اکثر جب بھی ہم کنٹینر میں سے ہنی جو ہے وہ نکالتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے یا سائٹ سے بہت زیادہ ڈکن سے باہر بھی اکثر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے چونٹیاں وغیرہ بہت زیادہ اس پہ آ جاتی ہیں یہ میرے پاس ایک سابندانی ہے جو کہ بہت ہی کیوٹ سٹائل میں ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اس کے سب سے اچھی بات جو ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے میں آپ کو ہول نظر آئیں گے کہ جب آپ سوپ جو ہے اس پہ رکھیں گے تو جو بھی اس کا ایکسٹرا پانی وغیرہ جو ہوگا وہ ان ہول کے ذریعے چلا جائے گا اس کا سٹائل بہت اچھا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے رکھی ہوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے یہ بھی مجھے بہت پسند آئی تھی اگر نیکس پہ میرے پاس ہے یہ نٹ کریکر ہے اکثر ہم جب بھی نٹس وغیرہ کھا رہے ہوتے تو ہمیں ان کے لئے اٹھ کے باہر جانا پڑتا ہے کہ ہم ان کو توڑے کیسے اگر آپ اس وقت اگر آپ اپنے روم میں بیٹ روم میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اور آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ نٹ کریکر ہے تو آپ وہیں پہ بیٹھ کے ان کو توڑ سکتے ہیں بہت ایزیلی اور بہت ایزیلی کھا سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو توڑنے کے لئے بلکہ آپ اپنے بیٹ پر بیٹھ کے یہ کام بہت ایزیلی کر سکتے ہیں تو یہ سکتے ہیں اچھا نیکس پہ ہے میرے پاس یہ فور سیکشن سوالا جار ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اور ایک تو ہے بہت ہی سائز میں بہت چھوٹا ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس کو آپ ایزیلی اپن کریں اور جو بھی آپ کے سپائزیز ہیں وہ اس میں آپ ایزیلی رکھ سکتے ہیں اور اسے آپ کسی بھی جگہ پہ اٹھا کے ایزیلی رکھ سکتے ہیں اپنے ڈرار میں یا کہیں بھی سو اس میں سے گرنے کا کوئی کسی بھی چیز کی گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا سو دیس is the best نیکس پہ میرے پاس جو ہے یہ ایک ریک سٹائل ہی ہے اور اس کو یہ بہت ہی کم جگہ گھرنے والی بہت ہی کمال کی چیز ہے اس میں آپ سپائس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مہمانوں کو کوئی بھی چیز ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو آپ وہ بھی سرف کر سکتے ہیں سو ان کو اوپن کرنا بہت ایزی ہے اور ان میں کسی بھی چیز کو کیری کرنا بہت زیادہ ایزی ہے سو یہ بھی مجھے بہت پسند آئی تھی سو میں نے سلجا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں نیکس پہ میرے پاس یہ سب سے زیادہ امیزنگ چیز ہے جو کہ ہماری لیڈیز میں اکثر بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ برتند ہو کے جب وہ ریک میں رکھے جاتے ہیں تو ان میں سے پانی جو ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے اور شیلف اور میں بہت زیادہ میس جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سنک کے بالکل اوپر جو ہے یہ بنایا گیا ہے یہ ریک اور یہ بہت زبردست ہے جب بھی آپ برتند ہوئیں گے اور ان کے اوپر رکھیں گے تو جتنا بھی جو پانی ہے وہ سنک میں ہی دوبارہ آئے گا وہ شیلف پہ بالکل بھی نہیں جائے گا بلکہ سنک میں ہی گرتا رہے گا سو یہ بھی مجھے بہت زبردست لگا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لئے کسی اور طرح کی جگہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کون سی جگہ سیلیکٹ کریں گے کہ اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے سو یہ ہماری سنک والی جگہ کو ہی کور کرے گا اور وہیں پہ یہ اپنا کام کرے گا سو یہ بہت زیادہ مجھے نیکس پہ جو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ یہ بہت زیادہ مجھے چیز ہے واتر میلن کٹر ہے یہ اس کو کٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک تو جوسی بہت ہوتا ہے دوسرا بڑا بہت ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ بھی مجھے بہت پسند آیا تھا اس سے ایک تو تمام جو سائسز ہیں وہ ایک ہی سائسز کٹنگ ہوں گے اور دوسرا جلدی بھی کٹنگ ہو جائیں گے سو یہ بہت ہوتا ہے اور یہ لیڈیز کے لیے بہت ہیلپپول ہے نیکس میں میرے پاس یہ بات پرش ہے یہ بہت زبردست ہے یہ ربڑ کا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ سوپ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو ہلکا سا ویٹ کر لیں اور اس کو اپنے جسم پہ باڈی پہ جب جیسے ہی آپ اس کو اپنے باڈی پہ لگائیں گے تو اس کی جھاگ جائے وہ بننا شروع جائے گی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے بہت اچھی آپ کے جسم کے اوپر سے ملک کچائل جو ہے یہ بہت ایزی لی جو ہے وہ نکال لے گا سو یہ بھی بہت ایزی ہے اور اس کو جو ہے یوز کرنا بھی بہت آسان ہے اور اس سے نہاتے بھی بہت مزہ آتا ہے اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئیں تو کرنی میری ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ ایسی مزید اچھی اور انفرمیٹیف ویڈیوز چاہتے ہیں تو کرنیلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی موجود بیلا ایکون پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹفکیشن مل سکیں دوستو ایسی مزید اچھی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میری چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا سو ملتے ہیں کسی اور لیٹسٹ انفرمیٹیف اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ